ہم چیندی ایک بہت بکشو ایک بار صبح صبح بکشا کے لئے کسی گاؤں میں پہنچا اور ایک دروازے پر اس نے دستک دی بکشو اتینت ویراغی صبح کا تھا بھال برمچاری تھا سنسار کی اچھائے اور ترشناوں کا پریتیاک کر چکا تھا اور کٹھور سادنا میں رت دا تو ستری نے اسے کچھ چاول دیا اس نے کہا ہاں آپ کا سواگت ہے تو اندر آ کر بیٹھا بیٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ابھی ابھی تھوڑی بھوک لگی ہے بھوک لگا بھوک لگا کچھ کچھ کلپنائے کرنے لگا سوچنے لگا اپنے سنیست جیون کے وشے میں کتنے ورشوں سے سادنا کر رہا ہوں پر انتو پھر بھی کوئی انبھو نہیں اور نا ہی کوئی سکھ کیول سادنائے کرتے جا رہا ہوں اور پھر بیچ بیچ میں اس تری کا خیال کرنے لگا اس نے اس تری سے وردلاب کی گھر میں اور کون کون ہے اس نے کہا کہ اول پتا جی ہے جو باہر گئے بھوجن تیار ہوا اور اس بھکشو نے بھوجن کیا پھر اس تری سے وردلاب کی مہیمہ کی بھوجن کی دھوڑی سے بھوجن پورا ہوا اور پھر اس بھکشو نے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں کیا میں یہاں کچھ سمیں سو سکتا ہوں تو اس تری نے کہا کیوں نہیں اس نے اس کے لئے شہیہ بچائی اور کچھ سمیں کے بعد وہ جب جاگا اس نے بیچ میں کچھ سوپن بھی دیکھے سوچ رہا تھا کتنا نہ اچھا ہوتا کہ سنسار میں ہی رہ جاؤں گرہست جیون کے وردھ میں دن رات پروچن کرتے رہتا ہوں پرن تو گرہست جیون میں بھی تو شاید سکھ ہے اس طرح کا چند سوپنا دیوا سوپنا وہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پھر وردھ سب کرتا ہے اور اس طریقے کہتا ہے آپ کے پتا جی کب آئیں گے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور اچانک اس طریقے کہتی ہے بھکشو ساودھان تم سنیاسی ہو جو سوچ رہے ہو وہ تمہارے نیم اور مریادہ کے وردھ ہے اور اتنے میں وہ سنیاسی ہوش میں آتا ہے اور واپس جانے لگتا ہے اور اس طریقے ویشے ویشے میں اسے پتا چلتا ہے بھال سے کہ وہ کوئی سادھران سامنے رہتا ہے اور اس کے ایک ایک بیچاروں میں وہ جابرن رہتا ہے اور جب لوٹتا ہے تو ویجائے کی خوشی ہوتی ہے پلائن نہیں بھاگنا نہیں اسکیپیزم نہیں پرانتو اسی پریستی میں رہتے ہوئے اب سب کچھ اندر کا بدل تھا اسے دکھائی دیا اور وہ وہاں سے واپس لوٹا سمپورن پوستر ویچاروں کے ساتھ کامنائے اتنی سکشم درشتی اور وردی ایک لمبے سمیں کی سادھنا کے بعد ایک زبردست تفسیہ کے بعد ہی پویتر ہوتی ہے اس کے لئے پہلا پاٹ ہی پویتر درشتی اور پویتر وردی کا ہے آج سبح کی اویکتوانی چمڑی کو دیکھنا چمڑی کے بارے میں سوچنا کس کس کا کام ہے پرشن پوچ کر بابا نے چھوڑ دیا پلیننگ اس کے بعد ایکشن سپرش وکاروں کی یادرہ ہے شروعات ہے دیکھنے سے ویچار سے سنکلپ سے پہلے پہلے بھی بتایا تھا 20 اکٹوبر 1980 سی اویکتوانی یہ دیو مردہ ہے یہ دیو کیا ہے مردہ dead body corpse caliber یدی مردے سے پریت رکھی تو یہ سمجھ نا کہ ہم مردہ گھاٹ میں کام کرنے کی تیاری کر رہے کہاں پہنچ جائیں گے ستیوگ میں مردہ گھاٹ میں جانے کی تیاری کر رہے ہے اویکتوانی 1969 کماروں سے ملا گات یہ دی ساپ ہے فل سٹاپ ساپ میں وش ہوتا ہے فل سٹاپ اس لیے سب کمار آج سے یہ پرتی گیا کریں گے کہ ہم کیول اور کیول مستق منی کو دیکھیں گے ایسی سادنہ کرنی ہے اور یہی ایک مہتر سادنہ یہی الفا ہے بیٹا باد میں سوفیوں کی کہانی ہے بائیبل میں لکھی نہیں کرشن نہیں مانتے پرنتو سوفی سنت بتاتے کہ جیجس کرائیسٹ جب چھوٹا سا تھا تو وہ ہیسی مسی اس کو گریک الفابیٹ اے بی سی ڈی ہیبرو الفابیٹ الفا بیٹا تھیٹا گیاما لیمڈا مو اپسیلون کیپا یہ سارے شبد ہے اس بھاشا کے اس کو جب پڑھائے گئے تو اس نے کہا جب تک مجھے الفا سمجھ میں نہیں آئے گا میں بیٹا نہیں پڑھوں گا مجھے پہلے الفا سکھاؤ کیا ہے انہوں نے کہا الفا الفا ہے اس نے کہا نہیں جب تک مجھے سمبور نروب سے الفا سمجھ میں نہیں آئے گا میں بیٹا نہیں پڑھوں گا یہی پہلا چپٹر ہے یہی سب سے پہلی شکشہ ہے الف کیا ہے باد میں بے اور پہلا چپٹر یہ ہے میں آتما ہوں تو آج بابا نے بھائیوں کو کیا ڈائٹل دی ہے مہویر ہو آج 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 جب بھی کسی کو دیکھو تو نظر مرتی سہج کہاں جائے مستق منی کی اور جائے بہن نہیں دیکھو اشوری بہن نہیں دیکھو کنیا نہیں دیکھو کماری نہیں دیکھو ماتا نہیں دیکھو نمیت سیوہ کیندر سیوہ دھری یہ بھی نہیں دیکھو کیا دیکھو پھر شیوہ شکٹ دیکھو دیوی دیکھو اور جگت ماتا دیکھو یا دےوی سرف بھو تیشو شکٹ روپے نیسن سکتا منامستہ السے نمہمو نمہ یا دےوی سرف بھو تیشو دیا روپے نیسن سکتا منامی دیکھو دیوی سرف بھو تیشو پریم روپے نیسن سکتا م یا دیوی سرب بھو تیشو شکتی روپے نیسن ستام ایک ایک بہن کو کیا دیکھو شکتی روپ دیکھو دیوی دیکھو یدی دیوی کے سامنے کوئی بھکاری بھرتی بڑا آ جائے تو کیا ہوتا ہے شمب نشمب چند مند رکت بیج مہشہ سور کیا ہوا ان کا وہ ہی ہوگا دیکھائیں ہاتھ سے آک کا گولہ نکلتا ہے تو کبھی بھکٹی سے آک کا گولہ نکلتا ہے راکشت بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے وہ گولہ آک کا اور آخر میں اس کو بھسم کر دیتا ہے تو جب بھی دیکھو تو کیا دیکھو شیو شکتی روپ میں دیکھو 1876 میں شاردامنی جب شریرام کرشن کے پاس آئی ویبھا تو پہلے ہی ہو چکا تھا جب ان کی عمرہ 8 ورش کی تھی ایسی ہی اس کی پوجہ وندنہ ارادنہ کی اور پوجہ کرتے کرتے سویم بھی سمادھی میں اور وہ شاردامہ وہ بھی سمادھی میں بھکار کا انہوں نے کہا وہ میری پتنی تھی اب تو مجھنا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک تکلپ اور بھی ہے کیونکہ شادی کب ہوگی اور پتا نہیں بیٹا ہی ہوگا یا بچی ہوگی آپ مجھے ہی اپنا پتر سے کار کر لو اتنا رمبا انتظار کرنے کیا اوش شکتہ نہیں ہے اور شیو شکتی آپ نے آپ کو کیا سمجھے اس سوروپے میں سویم کو ستت کر دینا اور بھائیوں کو کیا سمجھے مہاویر اور کیا سمجھے ہنمان اور کیا سمجھے گانیش پتر بھی بنا سکتے ہو تو آج صبح کی اویقت وانی باب دادہ کس کو دیکھ رہے ہیں آج باب دادہ کونسا سنگٹن دیکھ رہے ہیں پورشارتی آتماوں کا سنگٹن دیکھ رہے ہیں اس ایک شبد میں ستت ہو جاؤ کونسے پورشارتی تو کیا ہو جائے گا ساری کمزوریا سمپت ہو جائے گی اس ایک شبد میں ستت ہو جاؤ اس میں ہی تھمپور نگیان سمایا ہوا ہے پورش اور ارثی پورش ارثات مالک سانکھے شاستر کہتا ہے سمسار دو چیزوں سے بنا ہے پورش اور پرکرتی بس دو ہی ہے ایک پرکرتی ہے ایک پورش ہے دےہ پرکرتی ہے یا تتو پرکرتی ہے اور آتما پورش ہے تو آتما پرکرتی کے ادھین نہیں آتما ادھیکاری ہے پورش ادھیکاری ہے پرکرتی ادھین ہے رثی رث رثی رث کی ادھین نہیں رث کو اپنے ادھین رکھنے والا ہے تو رثی اور رث پورش مالک اور پرکرتی پرکرتی دھوکا نہ دے اندری اچھتائی مان نہ ہو جائے ادھیکاری پن کا نشہ تو چار پرابتیا بابا نے بتائی کون کونسی تمہیں ہوئی ہے تاج کونسا کونسا تاج وشو کلیان کی سیوہ کا تاج تخت دل تخت نے سنہ سوروپ سے سمائے ہوئے تاج تخت اور تلک ادھیکاری ادھیکاری پنے کا کیس مرتی کا تلک اور راج کونسا سر وشکتیوں کا راج سوراک سوہ کا راج سوراچ سوراک سوراک باب کی کیا ہے پروپرٹی ہے تو تم حگدار ہو تم ادھیکاری ہو چیکنگ کرنے کو کہا ہے تلک مٹ تو نہیں جاتا تلک مٹ جانا ارثات باب کی اسمریتی نہیں دہ دھاری کی اسمریتی باب سے پیار کم اور دہ دھاریوں سے پیار جادا باب کا چنتن اور اس کے جعان کا چنتن کم اور منشو کا چنتن جادا تلک مٹ جانا تخت سے نیچے او اجیا کرو گے تو تخت سوطہی نیچے آ جاؤ گے باب تخت سے تمہیں نیچے نہیں کرتا ہے جیسے جیسے شریمت کی اوگیا کرو گے ایک ایک اوگیا اور تخت سے دھیرے دھیرے نیچے امرت بیلا کم شکٹی شاہدی تخت سے نیچے مرلی میں بدھی بھٹک رہی تخت سے نیچے سیواؤ میں 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 مگروری مرجائش مائیوسی اور چوتھا میں سے کیا ہو جائے ماں سے کیا ہو جاتا ہے آج کی مطلی میں میں کرتے رہو تو مرجائش مائیوسی مگروری اور چوتھا میں چوتھا ماں مت بھید کا چکر تخت سے نیچے بیارت چند چند پر چند پر درشن جھرموئی جھگموئی کی بات تخت سے نیچے راج راجہ بننے کے پجائے ادھین پر جا تو نہیں بن جاتے ہو پروش تو نہیں ہو جاتے کسی سمسکار کیا دن پرانا سمسکار گیا نہیں مایا تو نہیں آجاتی اس لیے کیا کرو سیفٹی کا سادھن کیا ہے attention اور checking کا پہلا double lock دوسرا یاد اور سیوہ کا بار بار attention یہ double lock ہے checking کرنا اور change کرنا attention سویم کو سویم دیلانا اندر کے راون کے انش کو چلا دے یہ مہاویر کی پریبھاشا ہے تو lock لگا کے رکھنا ہے جو خزانے ہمیں بھگوان سے مل رہے ہیں ان کو کوئی lock نہیں ہے یدی ہے بھی تو بابا نے اس کی چابی اور کچین بھی بتایا تھا بابا چابی ہے اور کچین سرو سممند ہے گولڈن کچین پرندو شاید کئی مرلیوں میں تو بابا نے کہا ایک خزانے کھلے جتنے لینا ہے لے لو پھر کچھ مرلیوں میں بعد میں بابا نے کہا یہ چابی ہے یہ چابی لگاؤ چابی گھماؤ ویدیش میں ایک امریکہ میں ایک بہت پرسید جادوگر ہیری ہڈینی پچھلی صدی میں ہوا تھا جو ایسے ایسے چمتکار کرتا تھا کہ اس کے اس کو ہاتھ باندو چابی لگاؤ ہینڈ کف پیر باندو سارے شریر کو باندو ٹالے لگاؤ بہت سارے پھر اس کو ایک باکس میں ڈال دو اس باکس کو ٹالا لگاؤ اس کو دوسرے کچھ ہی پلوں میں سارے ٹالے ٹوڑ کر باہر نکل آتا تھا ہیری ہڈینی کئی سارے پریयوک کیے گئے اس کے اوپر الگ الگ پرکار سے اس کے ہاتھ باندے گئے وہ کیسا بھی ٹالا لگاؤ وہ ٹوڑ کر باہر آئی جاتا تھا پرنتو ایک بار جب وہ اٹلی میں تھا تب ایسا ہوا کی تین گھنٹہ تک وہ باہر نہیں نکل پائے بہت کوشش کی پر پھر بھی نہیں نکل پائے اور جب بہت مشکل سے سب ٹالے توڑ کر نکلا تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ چھل ہوا ہے کیونکہ بہت سارے ٹالے لگے ہوئے نہیں تھے کھلے تھے اور اس کو عادت تھی ٹالے توڑ کر نکل نے کی ایک طرف بھگوان ہے اس کے سارے خزانے وہ ہم لے لیتے ہیں وہاں کوئی ٹالہ نہیں پر انتو جب خزانے ہمارے پاس ہے تب کیا تب تالے لگانے کی عوش شکتہ ہے کیونکہ مایان کی نظر ہمارے خزانوں پر نیرنتر ہے کب وکار اتپن نہ ہو جائے کب اپویترتہ کا سنگلب آ جائے اور پویترتہ کا خزانہ لے جائے اس لیے ڈبل لک لگا کے رکھنا ہے تو آج وشیش بابا نے کماروں سے مہویروں سے ملاقات کی ہے ہم آج صبح پڑ رہے تھے ہنوان جی کے وشی میں پڑ رہے تھے سن رہے تھے یہاں پر گھومتے گھومتے اچانک کانوں میں کہیں ہنوان چالیس چالو تھا تو وہ ہم نے سن اس میں جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ گیان یک تریتی سے اب بابا اس کا ارث سمجھ رہے سلسی داس نے جب وہ لکھا تھا وہ کسی اور ارثوں سے لکھا تھا سب جانتے ہنوان چالیس پڑھتے تھے بھکتی میں پارٹ کرتے تھے کی نہیں تو آج ہم تھوڑی سی اس کی چرچہ کریں گے شروعات کہاں سے کون بتائے گا جائے انمان گیان گن ساگر تو کمار ارثات کماری ارثات گیان کے گن کے ساگر جنہوں جنہوں نے لیا ہے کوئی بھی دیکھے تو تمہاری آنکھوں سے کیا نظر آئے اور تمہارے مستق میں کیا نظر آئے اور تمہارے مکھ سے کیا نکلتے ہوئے وہ سنیں وردانی بول تمہارے مکھ سے نکل رہے ایسی آتمائے سنیں تمہارے مستق سے کیا نکل رہے مستق مڑی کو دیکھے اور آنکھوں میں جھولا کو دیکھے تو جی ہنمان بھک تمہیں ہمہ گارے سنسار کیا تمہیں ہنمان کون ہے ام اور مادائے کون ہے شیو شکتی رام دودھ تلیت بلدھام رام کے دودھ ہے رام کے سندیش واحق ہے نکل پڑے ہے کار یہ کے لئے آج کی مورلی میں چاہے کتنا بھی سہن کرنا پڑے کتنا بھی سامنا کرنا پڑے پرندو کیا کتنا بھی سہن کرنا پڑے کتنا بھی سامنا کرنا پڑے پرندو سریشت پریورتن کر کے دکھائیں گے یہ سنکل پوالے اتلیت بل دھاما دبل شکتی شالی کماروں کو بابا کیا کہتے ہے کمار اوثات دبل شکتی شالی ایک تو شرر کی بھی شکتی ہے اور دوسری آتمک شکتی بھی ہے ایسے اتلیت بل دھاما جو پوان سمان ہے پوان کے پوٹر آگے کا ایک جگہ کا ہے پوان کمار پوان سمان ہل کے ہے اتنی تیور گتی سے سیوہ کرنے والے ہیں ایسے ڈبل لائٹ اردھات برامن آتم مہاویر بکرم بجرنگی مہاویر ہے کیا ہے شکتی شالی ہے بکرم پراکرمی ہے ایسے بجرنگی کمتی نیوار سمتی کے سنگی سمتی نیرنتر سنگ ہے اور کمتی کتیج دیا ہے تیاغ دیا ہے کنچن برن بیراج سبیس سبیس آرت دھینس سندر آتما ہی سندر ہے آتما ہی سبیس ہے کیونکہ وہاں پر پویتر تاگی کیا ہے شکتی ہے کان نکنڈل کنچ تکی سا گنگرال بال ہاتھ بج رہے ہاتھ میں بج رہے اور دھجا بیراج ویجے دیدی دادی کو دبل خاتری تمہاری یہاں ہوئی ہے سکشم بھی اور ستھول بھی تو اس دبل خاتری سے کیا گیرنٹی کر جائیں گے ہم صدا ویجے رہیں گے کاندھے مونج جنے و ساجے جنے و دھرن کیا ہے پویتر دا کا شنک رسو و نکی سری نندن شیو پتر ہو تیج پرطاپ تمہارا تیج کیسا ہے بہت شکتشالی ہے سارا جگ وندن کرنے والا سارے تنسار کی ہاتھ سامنے تم ساکشات کار مورد ہو بابا نے ایک کڑی بتائی ہے آج کی مورلی میں نمیت بھاو دھارن کرو یا تو بھالک سو مالک یہ ہوا گا تو پھر نیکس سٹیج سوت ہی آ جائے نیرہ کاری ستیتی اگر ہوگی تو اس کے آگے کا نیرنگ کاریتا سوت ہی آ جائے گی اگر نیرنگ کاریتا بھالک سو مالک اپنے آپ کو بھالک سمجھو اس ایک شب کے آرثمیٹ جاؤ باپ نے کہا بچ بچوں نے کہا باپ یہ ہی نولیج فول ہے اس میں سارا نولیج سمایا ہوا ہے یہ فرس ٹپ اس کو کرو تو آگے سوت ہی آ جائے گا نیرہ کاری جیسا دیش جہاں جانا ہے ویسا ہی کیا ہو بیش ہو بیدیوان گنی آتی چاتور سمجھ دار چتور ہے بیدیوان ہے جیان کو جس نے دھارن کیا ہے گنی ہے سمجھ دار کیا یہ سمجھ داری کی نشانی ہے پرش ارتی تو ہوں پرند کیا کرو بابا نے کا یہ سمجھ داری نہیں ہے یہ البی لی پن کی بھاشا ہے پرہ بھو جر رام کاج قریبے کو آتور کون سی آتور تھا ہے رام کاج رام کی سیوہ کرنے کی ایک ماتر آتور تھا ایک ہی لگن ہے بس کی کی ایسے اس کا سندیش وشو کی آتما کو سناؤ یہی تو تاج پھین ہے تاج کون سا ہے وشو سی وش کل یان کا رام کاج کریبے کو آتور اپنا کوئی کاری نہیں جیون ارپن کر دیا ہے جیون کو اس یگ کی ویدکہ پر سواہ کیا ہے اس کے لئے رام کاج کریبے کو آتور یہ ایک ہی آتور تا ہے بس اور کوئی آتور تا نہیں پربو چرد سنی بھو بے کو رسیہ کیا اچھا لگتا ہے سننے کو کیول اور کیول پربو چرد پربو کی وانی پربو کے بول اس کی اترکت جو کچھ ہے سب کچھ رکھا سکھا ہے سنسار کا جب ایسی استطی ہو جائے کہ اس کی وانی کی اترکت سنسار میں رسی نہ ہو وہ جو کہہ رہا ہے اس کی مرلی اس ہی مرلی میں بابا نے کہا تم کون ہو ماسٹر مرلی دھر وہ وشیل ساپ اب تم سدات نہیں ہے فرانت کیا بن گیا ہے وہ شیعہ بن گئی ہے وہ کالی کالی آ نا کی اوپر ڈانس کرنے والے تم ہو یود ہو یا برامن ہو پوچھا ہے بابا نے کون سے سنسکار ہے اگر ابھی یود دھا بن کے سنسکار ہے تو وہاں پر بھی کہا آوگے شتری میں یہاں کون سنسکار ہو ویجای کے سنسکار ویکاروں کے ساتھ بند میں یود میں ہی جیون نہ ہمارا جا رہا یہ ہم کب تک کہیں کہ ابھی بھی درشتی ورد چلائمان ہو رہی ہے ابھی بھی من حلچل میں آتا ہے رام لکھن سی تامن بسی ی بدوان اس کے دو ارث نکالتے یا تو رام اس کے من میں ہے یا رام کے من میں وہ ہے دونوں ہی صحیح ہے سکشم روپ دھری سی یہ ہی دکھا وا جب چاہو تب سکشم بھی بنتا ہے پر بکٹ روپ دھری لنگ جر آ پرنتو لنگ کو جرانے سے پہلے کیا دکھت روپ دھری لنگ جلا سارے سنسار لنگ ہے وکار ہی وکار ہے اور یدی ہمارے ہی اندر وکار ہے ہم دوسروں کو وکار وں سے مقت نہیں کر سکیں گے بھیم روپ دھری اسور سمہار رام چندر کے کاج سوار بھیم جیسا روپ دھرن کر لیتا ہے جب دھکار ہمارے سامنے ہو تب کیا کرنا چاہیے سمجھو تا پیار رحم دل کیا دکھر روپ لائے سنجیون لکھ نجی آئے کیا لے کر آئے ہنوان جی سنجیون بھوٹی شری رگو بیر حری شیور لائے رام جی کو بڑی خوشی ہوئی یدی کوئی مرچ آتما کو تم نے سرج کر دیا تو رام جی کو بہت خوشی ہوگی اس کے اور میں خوشی خوشی ہوگی تمہارے لئے رگو پتی کنہی بہت بڑھائی تم ممپری بھارت سم بھائی تم میرے گرو بھائی ہو بابا کہتے پرن تو کام کونسا کرنا پڑے گا سنجیونی بھوٹی لانی پڑے گی ایک بڑی ہسی کی کہانی ہے کہ شریح حنمان جی جب سنجیونی بھوٹی لے کے آئے تو ایوڈیہ کے ایڈمنیسٹریشن میں ایک بل سبمیٹ کیا ٹریول کا allowance یہ یہ بل ہوا ہے میرا دیودھہ کے جو راجہ تھے بھرت without permission آپ نے ان کے ایریا میں ٹریول کیا اس کے لئے بس ریفنڈ نہیں ہوگا دوسرا کارن یہ تھا کہ آپ class 3 officer ہو grade 3 officer تو allowed نہیں ہے air travel permit نہیں ہے اور تیسرا آپ کو کیول سنجیونی بھوٹی لانے کو کہا تھا unauthorized excessive luggage ان تین کارن کے وجہ سے not تمہارا refund نہیں ہوگا پر حنوان جی رام جی کے پاس گئے اب کیا کرے مجھے refund تو چاہیے تو رام جی نے کہا بات تو صحیح ہے پرانتو میں کچھ نہیں کر سکتا ہو پھر بھی re-examination کیلئے application دے دیا یہ جو تین objection auditors نے نکالے اس کے تو لکشمن جی پہنچے auditor کے پاس application لے کر اور تھوڑا سا bribe وغیرے کر کے 10% TDA کا وہ سب کر کے انہوں نے کہا کچھ کرو پرانتو یہ ہونا چاہیے تو بعد میں پھر sanction ہوا پرانتو پھر ایک نیا draft بنا اور جس میں پھر تین بات تھی پہلا یہ کہ بھلے وہ بھرت کے راججے میں گئے تھے پرانتو راجہ تو پھر بھی رام ہی تھے کیونکہ پادو کا رام کی رکھی تھی رام کاج قریبے کو آت دور تو یہ کام تو رام کا ہی تھا راج رام کا ہی تھا اس لئے پاس دوسرا class 4 officer بھلے تھا پرانتو emergency situation تھی اس لئے air travel کرنا پڑا اس لئے دے دو اور تیسرا excessive luggage تھا accepted پرانتو ید غلط سنجیون بوٹی لاتا ہے تو excess travel کرنا پڑتا بار بار اس کار زیادہ refund دینا پڑتا تو ایسی bill پاس ہو گیا refund ہو گیا سہس بد تمرو جس گا وے اس کہی شری پتی کنٹ لگا وے سیم بھگوان اس کو کنٹ لگاتا ہے سارا جگ اس کے گنگ آتا ہے بھگوان ہمارے گنگ آئے بھگوان ہمیں کنٹ لگائے تو ایسی حنوان جیسی دھارن آئی چاہیے حنوان کو پوچھا گیا سمی کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے سمی کچھ نہیں پتا مجھے تو کیول رام کی اترک تو اور کچھ سوچتا ہی نہیں ایسی حنوان سی لگن سنکا دک برمہ دی منی سا نارد سارد سہیت احی سا جم کو ویر دک پال جہاں تے کبھی کو بید کہیں سکے کہاں تھے ساری اس کی مہی مہی گارے کو ویر یم دک پال کو کو بید نارد سارد برمہ منی سنکا دی سہیت احیت سارے سارے ایسی ڈھارنا تم اپکار سگریب ہی کی اب سگریب جیسا ڈرپوک ویقتی اور اپکاری ویقتی رام نے مدد کی اور بعد میں تو بھول گیا رام کو ایسے پر بھی کیا کیا تم اپکار سگریب ہی کی رام ملائے راج پد دن سنسار کی آتماؤ کو رام سے ملانا اور انہیں راج پد کی ادھکاری بنانا یہ ہنوان کا کرتب یہ ہے اور وہ ہنوان کون ہے ہم تو چاہے کتنے بھی سگریب ہو سنسار میں رام سے تو انہیں ملانا ضرور ہے ایسا نہیں کہ انہوں نے برمہ کمار اس کا اپمان کیا تھا یا ہمارا اپمان کیا تھا اس کے پاس ہم نے جانائی بن کر دیا ان کے پاس نہیں جائیں کیونکہ یکتی اپمان اندر دھدک رہا ہے پرم تو راجپت کیسے دیں گے رام سے ان کو کیسے ملائیں سگریب کی سنسار میں کمی نہیں رام نے اس کی مدد کی بعد سگریب تو بھولی گیا رام کو ایسا اپکار یکتی تو اس پر بھی کیا کی وہ پکار کیا تم رے منتر بیبیشن مانا لمکیشور بھائے گئے سب جگ جانا تمہارا منتر بیبیشن نے بھی مانا ایسے بھکت آتمائے بھی سنسار میں ان بیبیشن جیسے بھکتوں کو باپ سے ملانا کتنے بھکتوں کو ملائے بابا کہتے مندیروں میں جاؤ کوئی بھی ایریا چھوٹ نہ نہیں چاہیے جہاں جہاں بھکت ہے شیو کے بھکت رام کے بھکت کرشن کے بھکت دیوتا کے بھکت ہے جا جا کر ان کو سندیش دو اور رام سے ملاؤ جب تک سنسار کی سبھی آتماؤ کو سندیش نہ دے دے چین سے ہم نہیں بیٹ سکتے جگ سہستر جوجن پر مدر فل سمجھ کر ہی کھ لیا بابا کہتے تم چڑیا ہو کیا کرتی ہو ساغ گر کو ہپ کر دیتی ہو پر مدر کا میلی مخمائی جلد ہی لانج گئے اچر جن آہی کوئی آششریہ نہیں ہے آششریہ کس بات کا نہیں ہے اتنا اسمبھاؤ کاری کر دیا چھوٹے بچوں کی کتاب ہے Alice in Wonderland اس میں ایک پرسنگ ہے جس میں Alice کے پتہ کہتے ہے کہ میں ہر سبح ناشتہ کرنے سے پہلے چھے ایسے اسمبھاؤ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو آج تک میں نے کی نہیں اور جو اسمبھ ہو ہے اور جو آج مجھے کرنی ہے ہم نے اپنے پورشارت میں ایسی نبینت لانی ہے کہ آج سارے دن بھر تین کہو چار کہو پانچ کہو یا چھے اسمبھ باتیں کرنی ہے جو آج تک کی ہی نہیں جیسے کی مرلی کا چنطن مرلی کا کوئی بھی چھے اسمبھ باتیں جو ہمارے جیون میں میرے لئے اسمبھ سی ہے لمبے سمیں تک اشرری پن کا نبھ آج کم سے کم پچیس لوگوں کو آتما دیکھیں گے یہ ابھیاس سنسار جسے اسمبھ سمجھتا ہے تمہارے لئے کیا ہے وہ سمبھ ہے سگم ہے سرل ہے کیوں سرل ہے کیونکہ سروشکتی وان ساتھ ہے اور تمہاری اپنی بھی شکتی ہے ماسٹر سروشکتی وان تم بھی ہو اور سروش شکتی وان بھی ساتھ ہے ڈبل پاور ڈبل انجن رام دلارے ہو تم رکھوارے ہو تنہ آگیا بینو پیس آگیا کہ کوئی رام کے دوار تک نہیں آسکتا تم رام کے اس یگ کے رکھشک ہو تم کون ہو رام کے اس یگ کے رکھشک رکھوارے ہو سب سکھ لیں ہیں تمہری سر نا تم رکھشک کہو کو ڈر نا سنسار کہتا ہے کہ تم ہمارے رکھشک ہو اس کے لئے ہم بھے بھیت نہیں ہو سکتے ہم نیڈر ہے اب ہے ہم تو اب ہے کا بردان دینے والے ہیں روگ ہرے سب پیرا جبت نیرانتر ہنومت بیرا تمہارا نام کا گنگان کرتے ہی سنسار کے آتماؤ کے پاس بھود پیشاج کوئی پیڑا کوئی روگ نہیں آسکتا اس کے لئے ہمیں خود سبھی روگوں سے سبھی وکاروں سے مکت ہونا ہوگا سنکٹ تے ہنومان چھڑا خود سنکٹ مکت ہوگئے نیر وگنا جبت نیر من کرم وچن دھیان جو لائے من کرم وچن سب پر رام تپسوی راجہ تینکی کاج سکل تم ساج رام راجہ نہیں تپسوی وہ بنانے والا ہے واسطہ میں ہم کو وہ تپسوی بنانے والا ایسا وہ رام ہے اور جس کے کاج ہم کر رہے اور منور جو کو الاوے ہوئی سوئی امیت جیون فل پاوے منو ان چھت فل دینے والے تم ساکشات کار مور دھو چار جگ پرت پر تمہارا ہمارا پرت کہا پر ہے چار یگ یا پاچو یگ پاچو یگ ہے پر سندھ جگ تو جی آرہ اتنے تم پر سندھ سندھ کے تم رکھوارے سب کی رکھوالی کرنے والے سندھ مہان آتمائے سندھ ان کی بھی رکش تم کرتے ہو اشت سندھ نو ندی کے دات آس بردین جان کی مہت اشت سندھ تمہارے پاس نو ندی آئے جان گن شکتی پویتر خوشی دعائے سنتوشتت سریشت کرم پنیا کرم سمیں سنکل نو ندی رام رسائن تمہرے پاس رسائن ارث سات کئی لوگ الگ الگ ارث لگاتے کوئی کہتا ہے بھکت کوئی کہتا ہے پریم تو رام کا پریم جس کے پاس سدا رہو رکوپتی کے داسا یہ شبد یہاں سے ہٹا دو داس نہیں یہاں تو بچے ہیں تو اپنے اس سوروپ میں ستیت ہونا تھوڑی سی بات رہ گئی ہے پاچ منٹ تمہرے بھجن رام کو پاوے جنم جنم کے دکھ بسراوے انتقال رگ پر پور جائی جہاں رام جن مہار بھکت کہائی اور دیوتا چتنا دھرہی حنمت سے ہی سب سکھ کرائی اور کسی دیوتا کی پوجا کرنے کی آوش شکتہ نہیں کیول ایک حنمان تمہاری ہی پوجا کر دو تو کیا ہو جائے سارے سکھ مل جائیں کیا اتنی پاور ہم نے اپنے میں بھری ہے کہ کوئی بھکت ہماری کے والا ردہ نہ کرے تو اس کو سارے سکھ مل جائے سنکٹ کٹے مٹے سب بیرہ کیا ہم نے اپنے جیون کے سارے سنکٹ مٹا دیے جو سمیرے حنمت بلبیرہ جے 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 حنمان گوسائی گوسائی ارثات جس کی اندریہ اس کے وش میں ہے گو ارثات اندریہ اندریہ کا جو مالک ہے ایسے پرشارتی آتما ہے ایسے پرکرتی جیت آتما ہے ایسے ادھکاری حقدار رام کے آجیا کاری آتما ہے کرپا کرو گرو دیو کی نائی ہم ان کے لئے ہم ہی گرو ہے ایک گرو دیو کی مانند کرپا کرو جو ست بار پاٹ کر جو چھوٹ ہی بند مہ سکھ ہوئی بند نو سے آتما چھوٹ جائے اگر اس کا باٹ کرے کس کا ہمارا چالیس کس کا ہے جو یہ پڑے ہنمان چالیس ہوئے سدھی ساکھی گوری سار شیو گوری کا ساکھی وہ ساکھی بن جائے گا شیو کا ساکھی بن جائے گا تلسیدات صدا ہری چیرہ تلسیدات کو رہنے دو چیرہ وہ کہتا ہے میں تو بھکت ہوں میں تو سیوک ہوں کیجے نات ردھے مہا میرے ردھے میں آکر نیواز کرو کتنی اچھی بات بھگوان سے کہتا ہے یہاں بھگوان سمجھ کر کہہ رہا ہے انمان کو کہ تم میرے ردھے میں آکر نیواز کرو میرے ردھے میں آجاؤ یہاں تم نیواز کرو تو کام کرو سب کچھ بھس میں ہو جائے شروعات ہم نے چھوڑ دیا تھا شروعات تو کہاں سے شری گرو چرن سرو ج رج نیجمن مکر 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 ارثات میرر من روپی درپن جو سدھر جائے یدی تیرے چرن کی رج مل جائے چار پر چار پر جو آج بابا نے بتائی بدھی تن جان سمیر پو کمار بل بدھی بیدیا دے ہم ہر کلیس وکار تو ہم سنسار کی آتم آؤ کے کلیش وکار دور کرنے والے ہے پاچ کلیش بتاتے ہے عوید یا اسمیتا راگ دویش ابھی نیویش یہ پاچ بکار بتاتے کام کرود لوب مہ مد اور مطصر پاچ وکار اور چھیک لیش ایسے گیارہ چیزے ہنمان کو رودر اتار کہا ہے گیارہ تو یہ گیارہ چیزے مٹانے والا تو ہم سبھی کون ہوئے آج ہنمان اور مات بہن شیو شکتیا جب بھی بھکتی کی کوئی بات سنو تو اس کو کس سے جوڑنا ہے گیارہ سے اور یدی ہنمان کے مندر سے گزر رہے ہو تو راجی بھائی کیا سمجھ کس کا چالی 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 رک جانا کیا کہ رہے ہے بھکت ایسے یاد پیار گوڈ نائٹ اور نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گوڈ نائٹ اور نمستے اچھا اوم شاندی